بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب فیریت سے ہوں گے میں نام ہے جنید علی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس عظیم شخصیت پر ہے جن کا نام ہے مرزا عدیب ٹھیک ہے تو انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرمائی کرداروں کا درجہ دیا ٹھیک ہے تو جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے وہ ان کا نام ہے عائشہ کشب وہ فیصلہ بات کرنے والی ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے مرزا عدیب پہ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں مرزا عدیب کا اصل نام دلاور علی ہے وہ چودہ اپریل انیس سو چودہ کو پیدا ہوئے انیس سن اکتیس میں اسلامیہ ہائی سکول بارٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے انیس سن پینتیس میں اسلامیہ کالیج سے بی اے آنرز کیا مرزا عدیب کی عدوی زندگی کا آغاز انیس سن چھتیس سے ہوا اس زمانے میں اسلامیہ کالیج داہور میں بہت سی علمی عدوی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے مرزا عدیب کے عدوی زوق کو پروان جڑھانے میں مدد کی مرزا عدیب نے شروع میں شیعر و شاعری کی طرف توجہ دی مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈراما نگاری کی طرف آگئے ہیں انیس سو پینتیس میں انہوں نے رسالہ عدو لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے بابستہ رہے پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے مرزا عدیب ریڈیائی ڈراما نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے وہ معاشرے کے مسائل سمجھتے تھے اس لیے ان کے ڈرامے عام وضوات اور زوروزمرہ کی زندگی کے واقعات سے متعلق تھے اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا عدیب نے خاص اہمیت دی مرزا عدیب نے کردار نگاری کے زلسلے میں بیوی گہرہ مشاہدہ کیا انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ان کے مقالمے نہایت پرجستہ اور مختصر ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں کاری یا ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے جو کسی بھی کامیاب ڈراما نگاری کی سب سے بڑی خصوصیات ہے اور ان کے ڈراموں کے مجموع کے نام یہ ہیں انسو اور ستارے، لہو اور کلین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پسے پرتا اور شیشے کی دیوار رو بہرہ ان کے علاوہ سہرہ نورت کے خطوط، سہرہ نورت کے رومان اور مٹی کا دیا ان کی زندہ بینے والی کتابیں ہیں انہوں نے اکتیس جولائی ان اکسانی نانوی کو وفاق پائیں تو یہ ایک شارٹ سٹوڑی تھی مرزہ عدیب کی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا اصل نام کیا تھا انہوں نے زندگی میں کیا کیا اور کس طرح سٹڈی کرنے کے بعد اپنی لائف کو چینج کیا اور درامہ نگاری کی طرف کیا سے آئے اور کون کون سے انہوں نے اپنے جو تھے رسالہ اور دراموں کے مجموعہ جو تھے وہ کون کون سے لکھے تو ان پہ جو ان کی وفات کے مارے بات تھی تو یہی تا آج کا ہمارا ٹاپک تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی